موسیقی ناظر میں ہوں آپ کا مذبان سیدہ ناجی شاہ سوائے لفظن کے ساتھ ناظرین آج کے دن سندھ کی تہذیب کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے عموماً سندھ کی تہذیب کو ہم درسی کتاب میں پڑھتے ہیں مگر سندھ کی تہذیب کو ٹکڑ ٹکڑوں میں پانٹا گیا ہے حالانکہ سندھ کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے جو مونج و دڑوں سے آثار نکلے ہیں اس میں بھی سندھو تہذیب کے آثار نظر آئے ہیں سندھو تہذیب کی اجرک اسی وقت کی تہذیب ہے سندھی زبان سب سے پہلے عبدالحسن کی سندھی کہی جاتی تھی قرآن مجید کا پہلا ترجمہ حاخون عبدالعزیز نے کیا تھا جو سندھ کے قدیم شہر مٹیاری سے تعلق رکھتے تھے سندھ کی تہذیب میں ان کا اپنا تمدن ہے سندھ کی تہذیب ایک بھرپور تہذیب ہے سندھ کی تہذیب میں ان کا اپنا کلینریہ رہی ہے جس میں وہ مختلف مہنوں کو مختلف موسموں کے حوالے سے نام دیتے ہیں سندھی تہذیب اتنی رچ ہے کہ سندھی تہذیب کا لباس سے لے کر بہت ساری چیزوں کی بناوت مثال کی طور پر جب اتھیاروں کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو جانو رکیے جتنے بھی سینگ تھے ان سے اتھیار بنائے گئے پہ یہ کی جو پہلی تخلیق ہے وہ بھی سندھ کی تہذیب کا بڑا کارنامہ ہے مٹی کے پتن یا گھروں میں پانی کی نکاسی کا نظام بھی ہے سندھ کی تہذیب نے اس پوری دنیا کو دیا سندھ کی تہذیب سندھ کی زبان کسی مذہب پر نہیں تھی سندھ کی تہذیب سندھ دھریا کی کنارے بسے ہوئے لوگوں میں رچی بسی تھی انڈرس سیولیزیشن یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے یہ دریا سندھ سے جتنے بھی ملتے جلتے دریا ہے ان دریاوں کے سنگم پر جتنے بھی لوگ بستے تھے وہ سب سندھ کی تہذیب کا ساتھ ہے جب حضرت انسان پتھروں کی دور میں رہتا تھا تب بھی ایک تہذیب سندھا تھی جس تہذیب کو سندھ تہذیب کا جاتا تھا سندھی زبان میں ابتدائی طور پر آپ کو سنسر کرت ہندی اور بہت سارے بادشاہوں کے الفاظ نظر آئیں گے مگر سندھ کی تہذیب کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بیدارہ آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ کی قدیم تہذیب نہ فقط پاکستان کے برہنے والے بارشندوں میں سب سے قدیم تہذیب ہے مگر دنیا میں رہنے والے سب انسانوں کے لیے یہ بہت ہی ایک قدیم اور جدید تہذیب ہے جس نے اس دنیا کو کیتی باری سے لے کر ساری چیزیں سکھائی ہن آج کیا ہوتا ہے ہن آج کا استعمال کیسے ہو جانور کیا ہوتا ہے جانور ان کو کیسے پالا جائے جانور اسے دودھ کیسے نکالا جائے یہ ساری سندھی تہذیب کے آثار ہیں سندھی تہذیب میں ایک موذب تہذیب چھپی ہوئی ہے اس موذب تہذیب کو ہم سب کو مل کر ہجاگر کرنا ہے کیونکہ تہذیب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تہذیب کا کوئی ملک نہیں ہوتا تہذیب کی جتنے بھی آثار ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے سب اس کے چہانے والے تہذیب کے وارثوں دیں ہیں اور ہمیں اپنی تہذیب کی وارثی کرنی چاہیے سندھو تہذیب کے ایک ایک نقش کو جاگر کرنا چاہیے اگر یہ نہیں ہم کر سکے تو آنے والے دور میں تاریخ میں ہم مسمار ہو جائیں گے اور تاریخ کا تقاضی یہ ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ سندھ کے کیس کو عالمی عدالت میں چیلنج کیا جائے اور سندھ کی تہذیب کو عالمی عدالت سے منظور کرا کے پوری سندھ میں پوری دنیا میں رائج کیا جائے اور اس پر بھر پور تحقیق کی جائے یہ میرا مطالبہ نہیں یہ حقیقتیں کچھ نوجوان اس پر کام کر رہے ہیں کچھ سندھی عدبی سنگت اس پر کام کر رہی ہے کچھ شاعر ایک میرے دوست قاضی مقصود احمد سندھ تہذیب کا بیڑا اٹھایا ہے مگر ابھی تک اس کی اپتدہ ہے مجھے یقین ہے کہ ایک دن سندھے کی تہذیب کو پوری دنیا جانے گی پوری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی یہ بہت ساری تہذیبوں سے بہت قدیم تہذیب ہے یہ تہذیب ہم سب کی پہشان ہے اس کا بہت خیال رکھے گا اس ایک ساتھ لوگا جازت پھر ملیں گے کسی اور وی لاکھ میں پاکستان زندہ بات رکھے گھے 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 موسیقی